دیکھئے بے آگے سبق صاحب کافیہ وہ مقامات ذکر فرما رہے ہیں جہاں پر خبر کا حضف کرنا واجب ہے بھئی اور میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ جہاں بھی خبر کا حضف واجب ہوگا وہاں دو چیزیں ہوں گی ایک تو کوئی قرینہ چاہیے جو اس بات پر دلالت کرے کہ خبر محضوف ہے اور دوسرا اس خبر کا کوئی قائم مقام بھی چاہیے اگر کوئی قائم مقام نہیں ہوگا تو خبر کا حضف واجب نہیں ہوگا بلکہ صرف جائز ہوگا بھئی تو آج ہم تیسرا مقام پڑھیں گے پہلا مقام تھا لولا زیدن لکانکزا یعنی جو لولا ہے یہ وجود پر دلالت کرتا ہے لہٰذا اس کے بعد جو جملہ اسمیہ آتا ہے اس کی خبر کو حضف کرنا واجب ہے کیونکہ یہ لولا خود اس پر دلالت کر رہا ہے اور پھر جواب لولا کو اس خبر کا قائم مقام کر دیا جاتا ہے دوسرا مقام جو تھا یعنی وہ مقام جہاں مبتدہ ایسا مصدر ہو چاہے وہ مصدر صورتن ہو یا تعویلن ہو اور وہ منصوب ہو اپنے فاعل یا مفعول یا دونوں کی طرف اور اس کے بعد حال آئے تو اس کی خبر کو حضف کرنا بھی واجب ہے بھئی اور اسی طرح وہ اسم تفضیل جو اس جیسے مصدر کی طرف مضاف ہو جائے اس کا بھی یہی حکم ہے تو یہاں پر بھی قرینہ بھی موجود ہے اور نیز قائم مقام بھی موجود ہے ضربی زیدن قائمان یہ قائمان حال ہے اور اس کو خبر کے قائم مقام کر دیا گیا خبر کیا تھی بسرا والوں کے نزدیک حاصلن اذا کان قائمان تو اس حاصلن کو حضف کیا گیا اور قائمان کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا اور نیز اس خبر پر قرینہ بھی موجود ہے اس لیے کیونکہ یہ جو مبتدہ مصدر ہے ضربی زیدن یہ جو مبتدہ ہے اس کے بارے میں یہ خبر دینا مقصود ہے کہ یہ قیام کے ساتھ مقید ہے یہ قیام کے ساتھ مقید ہے اس لیے قائمان حال کو قید ذکر کیا گیا اور قید تب ہی آتی ہے جب پہلے ایک چیز ثابت تو ہو حاصل تو ہو حاصل ہونے کے بعد ہی اس کو مقید کیا جا سکتا ہے لہٰذا یہ قائمان اس خبر محضوف یعنی حاصلن پر دلالت کر رہا ہے تو قرینہ بھی موجود ہے اور نیز قائم مقام یہ قائمان بھی موجود ہے اس لیے خبر کا حضف واجب ہوا آج ہم تیسرا مقام پڑھیں گے تیسرا مقام دیکھو یہ جو متن آیا پہلے اس پر نظر رکھیں کہتے ہیں وَكُلُّ رَجُلِمْ وَزَيْعَتُهُ زَيْعَ یاد رکھو یہ اس زمین کو کہتے ہیں جو غلہ اگانے والی ہو جو کاشت کے قابل ہو جس کو فصلوں کے لیے تیار کیا گیا ہو اس زمین کو کیا کہتے ہیں زَيْعَتُن بھئی لیکن یہاں پر یہ زَيْعَ پیشے کے معنی میں ہے یہاں پر یہاں پر پیشے اور ہنر کے معنی میں ہے جیسے کاریگروں کا اب ہر کاریگر کا اپنا پیشہ ہے اپنا ہنر ہے اس کی کاریگری ہے اس کو کیا کہتے ہیں زَيْعَ تو كُلُّ رَجُلِمْ وَزَيْعَتُهُ اور یہ وَو یاد رکھو بمانے معا کے ہے یہ وَو بمانے معا کے ہے اصل کلام کیا ہے كُلُّ رَجُلِمْ مَقْرُونٌ مَا عَزَيْعَتِهِ توجہ ہے صاحبِ جامی بھی نکال رہے ہیں آگے اَيْكُلُّ رَجُلِمْ مَقْرُونٌ مَعَزَيْعَتِهِ ہر آدمی جو ہے اس کو ملایا گیا ہے جوڑا گیا ہے مَعَزَيْعَتِهِ اپنے پیشے کے ساتھ یعنی آسان لفظوں میں یوں کہو ہر آدمی اپنے پیشے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے ہر آدمی اپنے پیشے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو لہٰذا یہاں پر یہ خبر مَقْرُونٌ تھی بھئی ترکیب سنو بھئی کُلُّ مَرْفُو لَفْزَانْ مُزَاف رَجُلِنْ مَجْرُور لَفْزَانْ مُزَافُنِ لَيْعَتِهِ مُزَاف مُزَافِ لَيْعَتِهِ مِلْكَرْ مُبْتَدَا اور یہ مَقْرُونٌ اس کی خبر ہے تو مَقْرُونٌ مَرْفُو لَفْزَانْ سِغَا اس میں مفعول اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا نائب الفاعل جو کس کو راجے ہے مُبْتَدَا کو اور یہ مَعَا جو ہے یہ منصوب محلن مفعول فی ہے یہ ظرف ہے بھئی اور زیعتِہی زیعہ مجرور لفظان مُزَافُنْ اِلَيْعَ ہے مَعَا کے لیے اور مُزَاف ہے آگے آنے والی زمیر کے لیے اور ہا زمیر مجرور محلن مُزَافُنْ اِلَيْعَ بھئی اور یہ ہا زمیر بھی اس رجل کو راجے ہے تو مُزَاف اپنے مُزَافِلَي سے مِلْ کر یہ مُزَافِلے ہوا مَاعَا کے لیے مَاعَ مُزَاف اپنے مُزَافِلے سے مِلْ کر یہ مفعول فی ہوا مقرون کے لیے مقرون اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل اور مفعول فی سے مل کر شبے جملہ ہو کر یہ خبر مُبتَدَا خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا تو یہ مقرون خبر کو حضف کیا گیا بھئی کس طرح دیکھو بھئی تقدیر عبارت کیا نکالی کل رجل مقرون ماع زیعتہ اس ماعہ کو حضف کر لیا گیا اور یہاں پر واؤ لے آئے یہ واؤ بمانے ماعہ کے ہے تو عبارت کیا بن گئی کل رجل مقرون وزیعتہ واؤ لے آئے اور یہ زیعتہ کا عطف کر دیا مقرون کے اندر ہوا زمیر جو نائب الفائل تھی توجہ سے سن لو بھئی یہاں پر معاہ کو ختم کر دیا گیا اور اس کی جگہ واؤ لے آئے کیونکہ واؤ بھی کس معنی میں ہے معاہ کے معنی میں ہے اسی معاہ کے معنی پر وہ دلالت کر رہا ہے اور واؤ تو آتا ہے عطف کے لئے تو اب زیعتہ کا عطف کس پر کر دیا گیا مقرون کے اندر ہوا زمیر ہے جو کس کو راجے ہے کل رجلین کو راجے ہے اس پر عطف کر دیا گیا تو وہی معطوف علی اور وزیعتہ یہ کیا ہوا معطوف بھئی پھر اس کے بعد یہ مقرون ان کو حضف کر لیا گیا یہ جو خبر تھی اس کو حضف کر دیا گیا اور یہ معطوف کو اس کا قائم مقام بنا دیا گیا خبر کو حضف کر دیا گیا اور معطوف کو اس کا قائم مقام بنا دیا گیا تو عبارت کیا بن گئی کل رجلین وزیعتہ اور یہ زیعہ کا عطف اب کل رجل پر کر دیا گیا کس پر کل رجل پر بھئی پہلے بھی زیعہ کا عطف کل رجل پر تھا اب بھی کل رجل پر ہے آپ کہیں گے بھئی کہ پہلے تو اس کا عطف ضمیر پر تھا بھئی وہ ضمیر بھی تو اسی کل رجل کی طرف راجے تھی تو اس ضمیر پر بھی عطف گویا ایسے ہی تھا جیسے کس پر عطف ہے کل رجل پر عطف ہے بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا اب مقرون ان کو ختم کر دیا گیا اور وزیعتہو جس کا عطف کل رجل کی ضمیر پر تھا اب اس کا براہ راست عطف کس پر کر دیا گیا کل رجل پر کر دیا گیا تو عبارت کیا بن گئی کل رجل وزیعتہو تو اب یہ زیعتہو کا عطف کس پر ہے کل رجل یعنی مبتدہ پر ہے کس پر ہے مبتدہ پر ہے اور اس کی خبر جو مقارنت کے معنی پر مشتمل تھی اس کو حضف کر لیا گیا خبر کا کیا معنی تھا مقرون ملایا ہوا یعنی ملا ہوا ملا ہوا تو اس کو حضف کر لیا گیا اور اس پر قرینہ بھی موجود ہے قرینہ کیا یہ جو واؤ ہے واؤ کا کیا معنی معا واؤ کا معنی معا یعنی ساتھ ہونا مقرون ملا ہوا ہونے کا بھی کیا معنی ساتھ ہونا تو یہ واؤ اسی مقارنت کے معنی پر دلالت کر رہا ہے مقارنت جب دو چیزیں ملی ہوں گی معلوم ہوا ساتھ ہوں گی اکٹھی ہوں گی اسی طرح یہ واؤ بھی کس معنی میں ہے معا کے معنی میں تو اس کا معنی بھی ساتھ ہونا اکٹھے ہونا ملا ہوا ہونا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ جو واؤ ہے یہ اس خبر محضوف پر دلالت کر رہا ہے اس لئے اس خبر کو حضف کر دیا توجہ ہے یہ واؤ کس پر دلالت کر رہا ہے اس خبر محضوف پر یہ قرینہ ہو گیا یہ واؤ بمانے معا اس خبر محضوف پر دلالت کر رہا ہے تو یہ قرینہ ہوا اور نیز اس خبر کا حضف واجب ہے اب اس کو آپ دوبارہ نہیں لا سکتے کیوں کیونکہ یہ معطوف کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا ہے اور جب قائم مقام آ جائے تو پھر اصل نہیں آ سکتا بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح اب ترجمہ دیکھئے شرع کے ساتھ وَسَالِسُهَا كُلُّ مُبْتَدَائِنِ چار مُبْتَدَا ایسے ہیں جن کی خبر کا حضف کرنا واجب ہے تو ان میں سے تیسرا جو ہے کُلُّ مُبْتَدَائِن ہار ایسا مُبْتَدَا ہے عبارت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَسَالِسُهَا اور ان میں سے تیسرا جو ہے کُلُّ مُبْتَدَائِن ہار ایسا مُبْتَدَا ہے اِشْتَمَلَ خَبَرُهُ عَلَى مَعْنَ الْمُقَارَنَتِ جِس کی خبر مقارنت کے معنی پر مشتمل ہو اس کی خبر بھی دیکھو مقارنت کے معنی پر مشتمل تھی مقرون تھی اس کی خبر بھئی تو ہر ایسا مُبْتَدَا ہے کہ اس کی خبر مقارنت کے معنی پر مشتمل ہو وَعُوتِ فَعَلَيْهِ شَيْءٌ بِالْوَاوِي اور اس پر عطف کیا جائے کسی چیز کا بِالْوَاوِي اس وَعُو کے ذریعے اللَّتِ بِمَعْنَا مَعَا وہ وَعُ جو مَعَا کے معنی میں ہو تو اس کی خبر کو حضف کرنا بھی واجب ہے وَذَالِكَ مِسْلُو اور وہ جیسے یہ ہے تقدیر عبارت فَحَاذَ الْخَبَرُ وَاجِبٌ حَسْفُهُ اس خبر کا حضف واجب ہے بھئی فَحَاذَ الْخَبَرُ وَاجِبٌ حَسْفُهُ تو یہ جو خبر ہے واجب حضف اس کا حضف واجب ہے توجہ ہے فَحَاذَ الْخَبَرَ ہے مُبْتَدَا اور واجب حضفُهُ ہے اس کی خبر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ واجبن اس کا آگے اس میں ظاہر فاعل آ رہا ہے واجب کیا ہے حضفہ اس خبر کا حضف واجب ہے توجہ ہے تو یوں کہیں کہ واجبن لفظوں میں تو صفت ہے خبر کی لیکن معنی کے اندر یہ صفت ہے حضف خبر کی وہ خبر نہیں واجب بلکہ اس کا حضف واجب ہے معلوم ہو یہ کونسی صفت ہے صفت بحال متعلق ہی توجہ ہے ایک صفت بحال ہی ہوتی ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو موصوف میں پایا جائے اور ایک صفت بحال متعلق ہی ہوتی ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو موصوف کے متعلق میں پایا جائے زیدن قائمن یہ قائمن کس کی خبر زید کی اور قائم بھی کون ہے زید یہ قیام کی صفت زید میں ہی ہے تو اس خبر کو کیا کہیں گے کہ یہ صفت بحال ہی ہے خبر بھی تو صفت ہوتی ہے میں نے بیان کیا تھا صفت بحالی ہی ہے اور اگر میں کہوں زید قائم ابوہو زید کے کھڑے ہیں اس کے ابو اب دیکھو یہاں قائم لفظوں میں تو صفت کس کی خبر کس کی زید کی لیکن معنی کے اعتبار سے وہ زید نہیں قائم بلکہ اس کے ابو قائم ہیں تو لہٰذا یہ صفت بحالی متعلق ہی ہے بھئی یعنی یوں کو کہ یہ لفظوں میں تو صفت ہے زید کی یعنی خبر ہے زید کی لیکن معنی میں یہ صفت ہے کس کی ابوہو کی بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بیسی طرح ہے تو کہتے ہیں فہاد الخبر واجب انحسفہو تو یہ جو خبر ہے اس کا حضف واجب ہے لئن الواوے بھائی جب خبر کا حضف واجب ہو تو کتنی چیزیں چاہیے دو ایک تو قرینہ چاہیے اور ایک قائم مقام بھی اس کا چاہیے وہ اب ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں لئن الواوے یدل علی الخبر اللذی ہوا مقرون اس لئے کیونکہ یہ جو واؤ ہے یہ دلالت کر رہا ہے اس خبر پر جو مقرون ہے یہ واؤ بمان معا کے ہے تو یہ اسی خبر پر کیا کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے تو یہ قرینہ ہے وَأُقِيمَ الْمَعْطُوفُ اور معطوف کو قائم کر دیا گیا فِي مَوْزِعِهِ خَبْر کے مقام میں یعنی معطوف کو خبر کا قائم مقام کر دیا گیا تو اب خبر کا حضف واجب ہوا وَرَّابِعُهَا كُلُّ مُبْتَدَئِن يَكُونُ مُقْسَمًا بِهِ وَخَبَرُهُ الْقَسَم چوتھا وہ مبتدہ جس کی خبر کو حضف کرنا واجب ہے یاد رکھو وہ مبتدہ ہے وہ مبتدہ ہے کہ جو مقسم بھی ہی ہو یعنی جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اور اس کی خبر کو حضف کرنا واجب ہے اور وہ جو جواب قسم ہے اس کو اس خبر کا قائم مقام کر دیا گیا جیسے یہ دیکھو مثال دیکھو مطن میں لَعَمْرُكَ لَأَفْعَلَنَّكَزَا لَعَمْرُكَ اصل میں تقدیر عبارت یوں ہے لَعَمْرُكَ قَسَمِي لَعَمْرُكَ قَسَمِي یاد رکھو یہ جو لام آیا یہ قسم کے لئے آتا ہے کس کے لئے قسم کے لئے لیکن یہ خود قسم کا معنی نہیں ادا کر رہا ایک تو لام خود قسم کا معنی ادا کرتا ہے جیسے قسم کے لئے عربی میں کیا ہے وَاو ہے وَاللَّهِ کیا معنی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اور اسی میں کبھی کہہ کہہ دیتے ہیں لِلَّهِ اس کا بھی وہی معنی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں تو یہ لام جو ہے قسمیہ ہے لیکن یہ جارہ ہوتا ہے یہ جر دیتا ہے لِلَّهِ دیکھا اس نے لفظ اللہ کو جر دیا توجہ ہے اور جبکہ یہ لام دیکھیں لَعَمْرُكَ یہ جر نہیں دے رہا یہ وہ لام قسم نہیں ہے اس کا معنی قسم نہیں ہاں یہ لام قسم کی خبر دے رہا ہے یہ قسم کی خبر دے رہا ہے یہ لام داخل ہوتا ہے مقسم بھی ہی پر جس چیز کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اس پر داخل ہوتا ہے اور خود اس کا معنی قسم نہیں ہوتا آگے آنے والی خبر کے اندر قسم ہوتی ہے اس کے اندر قسم کا لفظ ہوتا ہے اصل میں یوں ہے لَعَمْرُكَ قَسَمِي لَعَمْرُكَ قَسَمِي میں آپ کے عمر کی قسم کھاتا ہوں میں آپ کے عمر کی قسم کھاتا ہوں عمر کسے کہتے ہیں یہ دنیا میں بقا کا جو زمانہ ہے جتنا زمانہ انسان اس دنیا میں گزارتا ہے وہ اس کی عمر ہے بھئی جتنا زمانہ اس دنیا میں انسان گزارتا ہے وہ اس کے عمر ہے تو عمر عائن کے زمہ اور میم کے سکون کے ساتھ عمر عمر اور عائن کے فتحہ کے ساتھ بھی عمر بھی کہتے ہیں عمر بھی میم ساکن ہے عمر بھی اور عمر بھی لیکن مقام قسم میں عمر استعمال کرتے ہیں عمر نہیں لا عمرو کا کہیں گے لا عمرو کا نہیں کہیں گے وجہ یہ کہ عمر کے اندر عائن پر زمہ ہے اور زمہ سقیل ہے اس کی زبان پر ادائیگی دشوار ہے اور عمر کے اندر عائن پر فتحہ ہے اور فتحہ کی ادائیگی زبان پر آسان ہے اور یہ عرب جو ہیں یہ قسمیں بہت کھاتے ہیں بعد بعد پر یہ قسم اٹھاتے ہیں اور قسم کلام کی تحسین کے لیے بھی قسم لائی جاتی ہے کلام کو حسین بنانے کے لیے تو یہ قسم اٹھاتے ہیں اور بعض اوقات کلام کی تاقید مقصود ہوتی ہے اور بہت سی جگہ صرف کلام کے اندر حسن پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے تو قسم بہت کسرت سے کلام عرب میں استعمال ہوتی ہے اور کسرت استعمال خفت کا تقاضہ کرتی ہے کہ لفظ کو خفیف ہونا چاہیے تاکہ جلدی سے زبان پر ادا ہو جائے لہذا اس لیے مقام قسم کسرت استعمال کی وجہ سے اس کے اندر لا عمرو کا نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے لا عمرو کا معنی وہی ہے عمر کا بھی اور عمر کا بھی یعنی وہ جو مدت بقا ہے دنیا کے اندر کسی شخص کی تو دیکھو لا عمرو کا لا افعلن نقضا اصل میں کلام کیا ہے لا عمرو کا قسمی لا عمرو کا آپ کی جو عمر ہے قسمی وہ میری قسم ہے آپ کی جو عمر ہے وہ میری قسم ہے کیا معنی میری قسم ہے یعنی میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں آپ کی جو عمر ہے وہ چیز ہے جس کی میں قسم اٹھاتا ہوں تو قسمی یہاں خبر محضوف ہے خبر محضوف ہے اور اس خبر محضوف پر یہ لام دلالت کر رہا ہے یہ جو لام ہے میں نے بتایا اس کا اپنا معنی قسم نہیں بلکہ قسم کا لفظ آگے خبر کے اندر خود آ رہا ہے اور اس لام کو کہتے ہیں لامِ مُعْتِعَ لِلْقَسَم مُعْتِعَ توہ ہے توازوہ لامِ مُعْتِعَ لِلْقَسَم یہ یوں کہیں لامِ مُعْزِنَ لِلْقَسَم وہ لام جو قسم کی اطلاع دے رہا ہے مُعْزِنَ لِلْقَسَم وہ لام جو قسم کی خبر دے رہا ہے اس کا اپنا معنی قسم نہیں لیکن یہ قسم کی خبر دے رہا ہے یہ مقسم بھی پر داخل ہوتا ہے جس کی قسم اٹھائی جاتی ہے تو یہ لَعْمْرُكَ کا لام یہ قرینہ ہے کیا بتلا رہا ہے کہ خبر قسمی محضوف ہے اور پھر اس قسمی خبر کو حضف کر دیا گیا اور لَأَفْعَلَ النَّكَزَ جو جوابِ قسم تھا اس کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا یاد رکھو ایک ہوتی ہے قسم ایک ہے جوابِ قسم قسم مثلا آپ کہتے ہیں وَاللَّهِ اَوْقَسِمُ وَاللَّهِ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اور آگے جو بات ذکر کی جائے جس پر قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں جوابِ قسم مثلا آپ کہتے ہیں وَاللَّهِ اللہ کی قسم لَأَذْرِبَنَّ زَيْدًا میں ضرور بِزرور زید کی پٹائی کروں گا تو یہ لَأَذْرِبَنَّ زَيْدًا یہ کیا ہے جوابِ قسم یعنی وہ بات جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے تو یہاں کیا کیا گیا اصل میں کیا تھا لَأَمْرُكَ قَسَمِي لَأَفْعَلَنَّ قَذَا پھر قسمی کو حضف کر دیا گیا کیونکہ اللہم اس پر دلالت کر رہا ہے قرینہ موجود ہے اور لَأَفْعَلَنَّ قَذَا جو جوابِ قسم تھا اس کو اس خبر کا قائم مقام کر دیا گیا تو اب اس کا حضف واجب ہو گیا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَرَابِعُحَا اور ان میں سے چوتھا جو ہے کُلُّ مُبْتَدَئِن ہر ایسا مُبْتَدَا ہے يَكُونُ مُقْسَمًا بِهِ کہ جو مُقْسَم بِهِ ہے یعنی اس کی قسم اٹھائی گئی ہے اس کی قسم اٹھائی گئی ہے وَخَبَرُهُ الْقَسَمُ اور اس کی خبر قسم ہے چوتھا مُبْتَدَا وہ ہے جو مُقْسَم بِهِ ہو اور اس کی خبر قسم ہو وَذَلِكَ مِثْلُ لَعَمْرُكَ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا اور وہ اس کے مثل ہے لَعَمْرُكَ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا اَيْ لَعَمْرُكَ وَبَقَاءُكَ قَسَمِي لَعَمْرُكَ وَبَقَاءُكَ قَسَمِي بھئے مطن میں تو صرف آیا تھا لَعَمْرُكَ تو صاحبِ جامی کو کہنا چاہیے تھا اَيْ لَعَمْرُكَ قَسَمِي لیکن صاحبِ جامی کیا فرما رہے ہیں اَيْ لَعَمْرُكَ وَبَقَاءُكَ قَسَمِي کیا بتلانا چاہتے ہیں یہ عمر کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ عمر کا کیا معنی ہے بقا بے دنیا میں بقا کا زمانہ تو یہ عطفِ تفسیری ہے جس کے اندر معطوف جو ہے وہ معنی بیان کرتا ہے معطوفون علیکہ کا بھئی اَيْ لَعَمْرُكَ وَبَقَاءُكَ قَسَمِي یعنی آپ کی عمر اور آپ کی بقا کی میری قسم ہے بھئی کیا معنی آپ کی عمر میری قسم ہے توجہ ہے لَعَمْرُكَ آپ کی جو عمر ہے قسمی وہ میری قسم ہے بھئی کیا معنی اس قسم کا تو حمل صحیح نہیں بنتا آپ کی عمر میری قسم ہے کہتے ہیں بھئی معنی یہ ہے مَا اُقْسِمُ بِهِ یعنی آپ کی عمر وہ چیز ہے اُقْسِمُ بِهِ جس کی میں قسم اٹھاتا ہوں تو کہتے ہیں اَيْ لَا عَمْرُكَ وَبَقَاءُكَ قَسَمِ یعنی آپ کی عمر اور آپ کی بقا جو ہے وہ میری قسم ہے اَيْ مَا اُقْسِمُ بِهِ یعنی وہ چیز ہے آپ کی عمر وہ چیز ہے کہ اُقْسِمُ بِهِ کہ میں جس کی قسم اٹھاتا ہوں فَلَا شَكَّ أَنَّ لَا عَمْرَكَ يَدُلُّ عَلَى الْقَسَمِ الْمَحْزُوفِ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ لَعَمْرُكَ جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے قسم محزوف پر یہ قرینہ ہے وَجَوَابُ الْقَسَمِ قَائِمٌ مَقَامَهُ اور جوابِ قسم جو ہے اس خبر کا قائم مقام ہے یا یوں کہیں کہ جوابِ قسم جو ہے اس قسم محزوف کا قائم مقام ہے فَيَجِبُ حَزْفُهُ تو اس کا حضاف واجب ہے وَالْعَمْرُ وَالْعُمْرُ بِمَعْنَا وَاحِدٍ اور عمر اور عمر ایک ہی معنی میں ہیں دونوں کا ایک ہی معنی ہے وَلَا يُسْتَعْمَلُ مَعَلْ لَامِ إِلَّا الْمَفْتُوحُ اور لام کے ساتھ صرف مفتوح ہی استعمال کیا جاتا ہے یعنی عمر ہی استعمال ہوتا ہے لِأَنَّ الْقَسَمَ مَوْزِعُ التَّخْفِی فِي لِكَسْرَتِ استِعْمَالِهِ اس لیے کیونکہ قسم جو ہے وہ تخفیف کا مقام ہے لِكَسْرَتِ استعمالِهِ اپنے کسرتِ استعمال کی وجہ سے بات سمجھ میں آگئے ہاں تو لَعَمْرُكَ لَأَفْعَلَ النَّكَزَا میں آپ کے عمر کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ایسا ضرور کروں گا اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ یہ لَعَمْرُكَ اس میں تو غیر اللہ کی قسم کھائی گئی ہے غیر اللہ کی یاد رکھو مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خالق کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے ہاں اور خالق خالق تو خالق ہے اس کی مرضی وہ جس چیز کی بھی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے تو مخلوق کے لیے البتہ جائز نہیں کہ وہ خالق کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے تو یہاں اشکال ہوتا ہے کہ یہاں پر تو غیر اللہ کی قسم اٹھائی گئی مخاطب کی عمر کی قسم اٹھائی گئی ہے تو یاد رکھنا بھئی قسم لانے میں کئی مقاصد ہوتے ہیں قسم جو ہے یہ کلام میں تاقید پیدا کرتی ہے نیز یہ کلام کو حسین بناتی ہے تو یہ قسم تاقید کلام کے لیے بھی لائی جاتی ہے اور تحسین کلام کے لیے بھی لائی جاتی ہے اور نیز یہ قسم جو ہے یہ مقسم بھی کی عظمت پر بھی دلالت کرتی ہے یعنی وہ چیز جس کی قسم اٹھائی گئی ہے وہ بڑی ہی عظیم چیز ہے اسی لیے غیر اللہ کے علاوہ قسم سے منع فرمایا گیا کیونکہ قسم جس چیز کی کھائی جاتی ہے معلوم ہوا وہ چیز بڑی ہی باعظمت ہے مخاطب کے دل میں تو لہٰذا حکم دیا گیا کہ خالق کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے تو بعض علماء جواب دیتے ہیں کہ یہاں جو قسم ہے وہ صرف تحسین کلام کے لیے اور تاقید کلام کے لیے ہے یہاں مقسم بھی کی تعظیم مقصود نہیں ہے لہٰذا یہ قسم جائز ہے تو یہ تعظیم پر دلالت نہیں کر رہی اس لیے یہ جائز ہے اور اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں اشکال رہتا ہے تو بعض علماء اور جواب دیتے ہیں وہ اس میں تعویل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کے عمر کی قسم یعنی آپ کو عمر دینے والے کی قسم یعنی یہاں بھی اللہ ہی کی قسم مراد ہے خالق ہی کی قسم مراد ہے تو آپ کے عمر کی قسم یعنی آپ کو عمر دینے والے یعنی اللہ کی قسم بھئی بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے مرفوعات کا بیان چل رہا ہے بھئی سب سے پہلے صاحب کافیہ نے فاعل کے بارے میں بتایا پھر مفعول مالم یسمہ فاعلہو کے بارے میں بتایا اور اس کے بعد پھر مبتدہ اور خبر کے بارے میں بتلایا آپ مرفوعات میں سے انہ کی خبر کو ذکر کریں گے آپ جانتے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل ایک اسم اور ایک خبر چاہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں تو مرفوع ان کا اسم ہے یا ان کی خبر ان کی خبر ہے اور بات کس کی چل رہی ہے مرفوعات کی اس لیے انہ کی خبر ذکر کی خبر انہ کی وہ مرفوعات میں سے ہے جس لفظ کے بارے میں کوئی آپ کو بتلا دے یا آپ کو پتا چل جائے کہ یہ انہ یا حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے ساتھ ہی ایک اور بات بھی آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس پر رفع پڑنا ہے بھئی تو کہتے ہیں دیکھئے پہلے متن متن کہتے ہیں خبر اِنَّ وَأَخَوَاتِهَا هُوَا الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِ هَذِهِ الْحُورُوفِ اِنَّا اور اس کے اخوات کی خبر جو ہے وہ مُسْنَد ہوتی ہے بَعْدَ دُخُولِ هَذِهِ الْحُورُوفِ ان حروف کے داخل ہونے کے بعد اِنَّا اور اس کے جو اخوات ہیں اخوات سے مراد ہیں جو اس کے مشابے ہیں یعنی حروف مشبہ بالفیت اِنَّا کے مشابے کون ہے اَنَّا ہے کا اَنَّا ہے لَئِتَ لَاكِنَّ لَعَلَّ یہ سارے حروفیں مشبہ بالفیل مراد ہوئے اور ان کو اخوات کہا ان کو کیا کہا اخوات کہا کیونکہ یہ حروف ہیں اور میں نے بتایا حرف جو ہے عربی میں مذکر بھی استعمال ہوتا ہے مؤنس بھی لیکن مؤنس زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو یہ سارے جب مؤنس ہیں تو یہ کس کی طرح ہوئے آپس میں بہنوں کی طرح ہوئے جیسے بہنیں ایک دوسرے کے مشابے ہوتی ہیں اسی طرح یہ جو باقی کے حروفیں مشبہ بالفیل ہیں وہ بھی اِنَّا کے مشابے ہیں یعنی جیسے اِنَّا عمل کرتا ہے ایک قسم کو نصب دیتا ہے اور ایک کو رفع اسی طرح یہ باقی حروفیں مشبہ بالفیل بھی ایک قسم کو نصب دیتے ہیں اور ایک کو رفع دیتے ہیں تو ان کو اخوات کہا بھئی اور اخوات کیوں کہا کیونکہ یہ حروف ہیں بھئی تو چونکہ یہ مؤنس ہیں لہٰذا ان کو اخوات قرار دیا تو یہاں پر مشابہت مراد ہے تو کہتے ہیں اِنَّا اور اس کے اخوات کی خبر جو ہے هُوَ الْمُسْنَدُ وہ مسند ہوتی ہے بعد دخول ہاتھی الحروف ان حروف کے داخل ہونے کے بعد بھئی آپ جانتے ہیں کہ یہ حروف مشابہ بالفعل مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور پھر جو مبتدہ تھا اس کو یہ نصب دیتے ہیں اور جو خبر تھی اس کو یہ رفع دیتے ہیں اور اب وہ مبتدہ اور خبر نہیں کہلاتے بلکہ اِنَّا کا اسم اور اِنَّا کی خبر کہلاتے ہیں تعریف پر نظر ہے پھر دیکھیں خبر اِنَّ وَأَخَوَاتِهَا اِنَّا اور اس کے اخوات کی خبر هُوَ الْمُسْنَدُ وہ مسند ہوتی ہے بھئی مسند ہوتی ہے کسی چیز کی طرف یعنی مسند علیہ نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی ہے مسند ہوتی ہے کسی چیز کی طرف تو اس کے اندر تو تمام مسند داخل ہو گئے مبتدہ کی خبر وہ بھی کیا ہوتی ہے مسند کانا کی خبر بھی کیا ہوتی ہے مسند اسی طرح اِنَّا وغیرہ کی خبر بھی کیا ہوتی ہے مسند اور نیس اسی طرح لائے نفی جنس کی خبر بھی مسند ماولا مشابہ بھی لئیسا ان کی خبر بھی مسند تو جب کہا کہ اِنَّا اور اِنَّا اور اِخَوَات جو ہیں ان کی خبر مسند ہوتی ہے تو یہ ساری خبریں داخل ہو گئیں کیونکہ کیا کہا ہُوَ الْمُسْنَدُ ہوا سے تعریف شروع ہو رہی ہے نا ہوا المسند وہ کیا ہوتی ہے مسند ہوتی ہے تو مسند تو یہ ساری خبریں ہیں پھر آگے جب کہا بَعْدَ دُقُولِ هَذِهِ الْحُرُوفِ ان حروف کے داخل ہونے کے بعد تو اب مبتدہ کی خبر بھی نکل گئی کیونکہ اس پر تو یہ والے حروف داخل نہیں کانا کی خبر بھی نکل گئی کیونکہ اس پر تو یہ حروف داخل نہیں لا نفید جنس کی خبر بھی نکل گئی مولا مشابہ بھی لیسا کی خبر بھی نکل گئی کیونکہ کیونکہ کیا قید آگئی ان حروف کے داخل ہونے کے بعد تو کہتے ہیں انہ اور اس کے اخوات جو ہیں ان کی خبر مسند ہوتی ہے ان حروف کے داخل ہونے کے بعد جی اب دیکھئے شرع کے ساتھ کہتے ہیں خبر اِنَّ وَأَخَوَاتِهَا اَيْمِنَ الْمَرْفُعَاتِ خبر اِنَّ وَأَخَوَاتِهَا اَيْمِنَ الْمَرْفُعَاتِ دیکھو مطن میں کیا آیا خبر اِنَّ وَأَخَوَاتِهَا صاحب جامی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ خبر اِنَّ وَأَخَوَاتِهَا یہ ہے مبتدہ اور اس کی خبر ما قبل میں منہا محضوف ہے یہ کس کا بیان چل رہا ہے مرفوعات کا تو ما قبل میں ہے وَمِنْ هَا خَبَرُ اِنَّ اور مرفوعات میں سے کیا ہے اِنَّ کی خبر ہے تو منہا جار مجرور ہے اور جار مجرور کبھی بھی مبتدہ نہیں بنتے مسند دلیں نہیں بنتے بلکہ کیا بنتے ہیں مسند تو وہ منہا جو مقدم ہے اس کو کیا بنائیں گے خبر مقدم اور خبر اِنَّ کو کیا بنائیں گے مبتدہ مؤخر بھئی تو یہی ذکر کر رہے ہیں اَيْ مِنَ الْمَرْفُعَاتِ مرفوعات میں سے ہے خبر اِنَّ وَأَخَوَاتِهَا مرفوعات میں سے اِنَّ اور اس کے اخوات کی خبر ہے اَيْ اَشْبَاهِهَا اَخَوَات سے بتلا رہے ہیں کہ مراد اشباہ ہیں بھئی یہ اشباہ جمع ہے شِبْهُن شِبْهُن کا کیا معنی مِثَل اِنَّ اور اس کے جو مِثَل ہیں وہ مراد ہیں وہ مراد ہیں تو اشباہ مراد ہیں تو سوال پیدا ہوا کہ مِثَل مراد ہیں تو اخوات سے ان کو کیوں تعبیر کیا تو جواب یہ کہ بہنے بھی چونکہ ایک دوسرے کے مِثَل ہوتی ہیں اسی طرح یہ جو باقی کے حروفِ مشبہ بالفعل ہیں وہ بھی اِنَّ کے مشابہ ہیں اس لئے ان کو اخوات کے ساتھ تعبیر کر دیا اور نیس چونکہ یہ حروف ہیں بھئی اور حروف کو زیادہ تر مُنَّس استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں اس لئے ان کے لئے اخوات کا لفظ ذکر کیا اور مراد کیا ہے اشباہ یعنی ملزوم بول کر لازم مراد ہے بھئی دیکھو بہنے ہیں بہنے ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں تو مشابہت بہنوں کے ساتھ لازم ہے تو بہنے ہیں ملزوم اور مشابہت ہے لازم اور یہاں پر ملزوم بول کر لازم مراد ہے یعنی بہنے بول کر ان کا لازم یعنی مشابہت مراد ہے یعنی انہ اور اس کے جو مشابہ حروف ہیں بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں مِنَ الْمَرْفُعَاتِ خَبَرُ اِنَّ وَأَخَوَاتِهَا مرفوعات میں سے انہ اور اس کے اخوات کی خبر ہے اَيْ اَشْبَاهِهَا یعنی وہ جو اس کے مشابہ ہیں بھئی اس کے مشابہ کیا ہیں ابھی بھی ابحام ہے بات کے اندر تو آگئے مِن کے ساتھ اس کا بیان کر دیا مِنَ الْحُرُوفِ الْخَمْسِ الْبَاقِيَتِي یعنی کہ باقی پانچ حروف انہ اور اس کے جو مشابہ ہیں یعنی باقی پانچ حروف ان کی خبر کیا ہوتی ہے مرفوع ہوتی ہے بھئی وہ باقی پانچ حروف کیا ہیں کہتے ہیں وَهِيَ أَنَّ وَكَأَنَّ وَلَاكِنَّ وَلَيْتَ وَلَعَلَّ وہ یہ حروف ہیں بھئی وَهُوَ مَرْفُوعٌ بِهَادِهِ الْحُورُوفِ لَا بِلِبْتِدَاءِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْأَصَحِ یاد رکھو یہ جو آپ نے کافیہ میں مذہب پڑھا کہ انہ کیا کرتا ہے اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور اپنے خبر کو رفع دیتا ہے یہ بسرا والوں کا مذہب ہے جبکہ کوفہ کے علماء نحو فرماتے ہیں کہ انہ صرف اپنے اسم کو نصب دیتا ہے خبر میں وہ کوئی عمل نہیں کرتا خبر میں کوئی عمل نہیں کرتا بسرا والے تو کیا کہتے ہیں اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور یہ جو خبر پر رفع آیا یہ رفع بھی کس نے دیا انہ نے دیا جبکہ کوفہ والے کہتے ہیں نہیں یہ جو حروف ہیں مشبہ بالفعل ہیں یہ مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں انہ داخل ہونے کے بعد اپنے اسم کو تو نصب دے دیتا ہے خبر میں یہ کوئی عمل نہیں کرتے اور خبر مبتدہ کی خبر کیوں مرفو ہوتی ہے ابتدا کی وجہ سے اس میں عامل کیا ہے ابتدا تو یہ انہ کی خبر میں ابھی بھی وہی ابتدا عامل ہے انہ کس پر داخل ہوا مبتدا خبر پر اس نے مبتدا میں تو عمل کیا اس کو نصب دیا اپنا اسم بنا لیا لیکن خبر میں کوئی عمل نہیں کیا خبر پہلے بھی ابتدا کی وجہ سے مرفوع تھی ابھی بھی مرفوع ہے لیکن صاحب جامعہ آپ کو بتلائیں گے کہ زیادہ صحیح مذہب کے مطابق انہ دونوں میں عمل کرتا ہے اب یہ جو خبر مرفوع ہے یہ ابتدا کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ انہ کی وجہ سے ہے تو کہتے ہیں وہ ہوا مرفوع بیہادی الحروفی اور وہ خبر جو ہے وہ ان حروف کی وجہ سے مرفوع ہوتی ہے لا بالابتدائی ابتدا کی وجہ سے مرفوع نہیں علی المذہب الاسحی زیادہ صحیح مذہب پر زیادہ صحیح مذہب کے مطابق دیکھا بسرا والوں کے مذہب کو اسح قرار دیا بھئی یاد رکھو ایک ہے لفظ اسح اور ایک ہے صحیح بھئی اسح کا معنی زیادہ صحیح بھئی تو بظاہر لگتا ہے کہ اسح کے اندر زیادہ قوت ہے کہ زیادہ صحیح ہے لیکن زیادہ قوت صحیح کے اندر ہے جب ایک چیز کو صحیح قرار دے دیا معلوم ہوا اس کے جو مقابل ہے اس کو غیر صحیح اور غلط قرار دے دیا بھئی تو صحیح میں زیادہ قوت ہے کہ اس کی وجہ سے مقابل کی بلکل نخی ہو جاتی ہے یعنی اس کو غلط اور باطل قرار دے دیا جاتا ہے جبکہ اسح اس کے اندر اتنی قوت نہیں ہے اسح کا کیا معنی زیادہ صحیح تو کہہ رہے ہیں بسرہ والوں کا مذہب زیادہ صحیح ہے تو معلوم ہوا کوفہ والوں کا مذہب بھی صحیح ہے غلط نہیں ہے لیکن بسرہ والوں کا مذہب ان کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے تو معلوم ہوا قوت کس کے اندر زیادہ؟ اسح کے اندر یا صحیح کے اندر؟ صحیح کے اندر زیادہ قوت ہے بھئی اس کی وجہ سے جب صحیح کہا جائے تو معلوم ہے دوسرے کی بات کو بلکل ہی رد کر دیا گیا اس کو غلط قرار دے دیا گیا تو کہتے ہیں وَهُوَ مَرْفُوعٌ بِحَاذِهِ الْحُرُوفِ لَا بِلِبْتِدَاءِ عَلَى الْمَذْحَبِ الْأَصَحِحِ اور یہ جو خبر ہے یہ ان حروف کی وجہ سے مرفوع ہے نہ کہ ابتداء کی وجہ سے عَلَى الْمَذْحَبِ الْأَصَحِحِ زیادہ صحیح مذہب پر یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں یہ فعل کے مشابہ ہیں اس لئے ان کو مشبہ بالفعل کہتے ہیں یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں یہ فعل کے مشابہ ہیں اس لئے ان کا یہ نام رکھا گیا حروف مشبہ بالفعلی یہ ایسے حروف ہیں جو مشابہ ہیں فعل کے اور یہ لفظوں کے اعتبار سے بھی فعل کے مشابہ ہیں اور معنی کے اعتبار سے بھی فعل کے مشابہ ہیں لفظوں کے اعتبار سے ان کی فعل کے ساتھ مشابہت یہ ہے کہ فعل جس طرح سلاسی رباعی اور خماسی ہوتا ہے اسی طرح یہ حروف مشبہ بالفعل بھی کوئی سلاسی ہے کوئی رباعی ہے کوئی خماسی ہے انہ کے کتنے حروف ہیں تین حروف کیونکہ حرف مشدد دراصل کتنے حروف ہوتے ہیں دو تو ایک حمزہ اور دو نون کتنے ہو گئے تین حروف انہ کے اندر بھی کتنے حروف تین حروف اور لائتہ کے اندر بھی تین حروف لعلہ کے اندر لعلہ کے اندر لام مشدد ہے چار حروف لائکنہ کے اندر لائکنہ لائکنہ میں لام کے بعد علیہ بھی آپ پڑھ رہے ہیں اور آخر میں نون مشدد بھی ہے تو یہ پانچ حروف ہیں اور کعنہ کعنہ کے اندر کتنے حروف چار حروف ہیں بھئی تو ان میں سے کوئی سلاسی ہے کوئی رباعی ہے اور کوئی خماسی جس طرح فعل سلاسی رباعی اور خماسی ہوتا ہے آپ کہیں گے بھئی کہ فعل تو ہم نے سلاسی اور رباعی پڑا ہے فعل تو خماسی نہیں ہوتا تو جواب یہ کہ بھئی یہ حروف اصلیہ کے اعتبار سے نہیں سلاسی رباعی اور خماسی بلکہ یہاں مراد ہے حروف کی تعداد کے اعتبار سے حروف اصلیہ تو تین یا چار ہی ہوں گے لیکن حروف کی تعداد چار سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو فعل کبھی حروف کی تعداد کے اعتبار سے سلاسی ہوگا زارابہ کتنے حروف ہیں تین حروف ہیں فتحہ اس کے بھی کتنے حروف ہیں تین حروف ہیں اکرامہ اس کے اندر چار حروف ہیں اصلی تو بے شک تین ہیں لیکن کل حروف کتنے ہیں چار ہیں اور تصرفہ اس کے اندر کتنے حروف ہیں تصرفہ کتنے حروف ہیں اس میں پانچ حروف ہیں بھئی دیکھا تو فیل جس طرح سلاسی ربائی اور خماسی ہوتا ہے حروف کی تعداد کے اعتبار سے یعنی حروف کی کل تعداد کے اعتبار سے تو اسی طرح یہ حروف بھی کیا ہیں کوئی سلاسی ہے کوئی رباعی ہے اور کوئی خماسی ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی یہ فعل کے مشابہ ہیں یعنی یہ سب فعل والا معنی ادا کرتے ہیں اِنَّا اور اَنَّا تحقیق کے لیے آتے ہیں ایک بات میں تحقید پیدا کرنے کے لیے زور پیدا کرنے کے لیے تو یہ تحقیق کے لیے آتے ہیں تو یہ حققتو کے معنی میں ہوئے اِنَّا اور اَنَّا کس معنی میں ہوئے حققتو دیکھو یہ فعل کے معنی میں ہیں لئیتا جو ہے تمنا کے لئے آتا ہے تو یہ تمنایتو کے معنی میں ہوا لعلہ ترجی کے لئے آتا ہے تو یہ ترجیتو کے معنی میں ہوا اور لیکن استدرک کے لئے آتا ہے تو لیکن استدرکتو کے معنی میں ہوا اور کعن تشبیح کے لئے آتا ہے تو یہ شبہتو کے معنی میں ہوا تو یہ جتنے حروف مشبہ بالفعل ہیں یہ سب فعل کے معنی میں ہیں تو لیکن نہ کس معنی میں ہے استدرک تو کے معنی میں ہے استدرک کہتے ہیں استدرک کہتے ہیں تلافی کرنا ما قبل کلام سے کوئی وہم پیدا ہو اس وہم کو دور کرنا ختم کرنا اس کی تلافی کرنا اس کو کیا کہتے ہیں استدرک مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جا انی زیدن میرے پاس زید آیا تھا تو آپ کے ذہن میں فوراں آیا کہ جب زید آیا ہے تو عمر بھی آیا ہوگا کیونکہ زید اور عمر دونوں گہرے دوست ہیں جہاں بھی جاتے ہیں اکٹھے جاتے ہیں تو جب زید آیا ہے تو یقیناً عمر بھی آیا ہوگا میں نے تو صرف کیا کہا جا انی زیدن لیکن آپ کے ذہن میں یہ وہم آ سکتا ہے کہ عمر بھی آیا ہوگا لہٰذا میں اس وہم کا ازالہ کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہی اور کلام بھی ملا دیتا ہوں تو میں صرف جا انی زیدن نہیں کہتا کہ اسے تو آپ کے ذہن میں وہم آئے گا تو میں اس وہم کی بھی تلافی کرتا ہوں اور کیسے کہوں گا جا انی زیدن لیکن عمرن لم یجی میرے پاس زید آیا لیکن عمرن لم یجی لیکن عمر نہیں آیا تو دیکھو وہ جو ایک وہم آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا تھا میں نے اس کی تلافی کر دی لیکنہ کے ذریعے اس کو کہتے ہیں استدراک بھئی تو لیکنہ کس لیے آتا ہے استدراک کے لیے آتا ہے بھئی تو یہ حروف جو ہیں فیل کے مشابہ ہیں نیزی فیل متعدی کے ساتھ ان کی یہ مشابہت بھی ہے کہ جس طرح فیل متعدی جو ہے فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب اسی طرح یہ حروف مشابہ بالفیل بھی جو ہیں ایک اسم کو نصب دیتے ہیں اور ایک کو رفع دیتے ہیں تو بھئی اعتبار یہ فیل متعدی کے مشابہ ہو گئے کہتے ہیں لئنہا لما شابہت الفعل المتعدی کما یجیئو اس لئے کیونکہ جب یہ حروف فیل متعدی کے مشابہ ہو گئے کما یجیئو جیسے کہ آگے آئے گا یہ اشارہ ہے حروف کی بحث کی طرف حروف کی بحث کے اندر یہ جو حروف مشابہ بالفیل ہیں یہ حروف ہیں نا سارے تو ان کی مفصل بحث آئے گی وہاں پر تو وہاں ذکر کریں گے کہ ان کو حروف مشابہ بالفیل کیوں کہتے ہیں تو یہ حروف کی بحث کے اندر ان کا بیان آئے گا اور حروف کی بحث تو کتاب کے بالکل آخر میں ہے اسی لئے صاحب جامی نے یہ نہیں فرمایا کما سیجیئو جیسے عن قریب آ جائے گا کیونکہ اس کا بیان قریب نہیں ہے بلکہ کتاب کے آخر میں ہے اس لئے کما یجیئو فرمایا تو کہتے ہیں لئنہا لما شابہت الفعل المتعدیت تو جب یہ حروف جو ہیں فعل متعدی کے مشابہ ہو گئے کما یجیئو جیسے کہ اس کا بیان آ جائے گا عمیلت رفعا و نصبا مثلہو تو انہوں نے عمل کیا رفع کا اور نصب کا مثلہو اسی فعل متعدی کے مثل انہوں نے بھی رفع دینے اور نصب دینے کا عمل کیا کس کی طرح فعل متعدی کی طرح جیسے فعل متعدی اپنے فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب اسی طرح یہ جو خروف مشابہ بالفعل ہیں یہ بھی ایک قسم کو نصب دیتے ہیں اور ایک قسم کو رفع دیتے ہیں بھئی معنی سمجھ میں آ گیا اب یہ تعریف شروع کر دی بھئی ان کی کہتے ہیں یہ ہوا ضمیر کس کو راجے پیچھے جو خبر کا لفظ آیا تھا اس کو راجے ہے کہ وہ جو انہ اور اخوات کی خبر ہے وہ مسند ہوتی ہے وہ مسند ہوتی ہے کسی دوسری چیز کی طرف ان حروف مشابہ بالفعل کی خبر مسند ہوتی ہے کسی دوسری چیز کی طرف تو کہتے ہیں ان کی خبر مسند ہوتی ہے اِلَا شَيْءٍ آخرات کسی دوسری چیز کی طرف بھئی ان کی خبر مسند ہے اور مسند کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے مسند علیة چاہیے تو ان کی خبر کسی نہ کسی چیز کی طرف مسند ہوگی بَعْدَ دُخُولِ آحَدِ هَذِهِ الْحُرُوفِ ان حروف میں کسی ایک کے داخل ہونے کے بعد مطن میں کیا تھا بَعْدَ دُخُولِ هَذِهِ الْحُرُوفِ صاحبِ جامی نے درمیان میں احد کا لفظ نکال دیا کہ ان حروف میں سے کسی ایک کے داخل ہونے کے بعد وجہ یہ کہ بظاہر عبارت سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے حروف جب خبر پر داخل ہوں گے تب وہ مسند ہوگی حالانکہ یہ سارے تو ایک ہی خبر پر داخل نہیں ہوتے تو بتلا دیا کہ یہاں احد کا لفظ مضاف محضوف ہے صاحبِ کافیہ کے پاس الفاظ کم ہوتے ہیں کچھ چیزیں وہ حضف کرتے چلے جاتے ہیں کہ پڑھنے والا خود ہی سمجھ جائے گا تو صاحبِ جامی نے بتلایا کہ یہاں حاضحِ الحروف سے پہلے احد کا لفظ مضاف محضوف ہے تو ان کی خبر مسند ہوتی ہے کسی دوسری چیز کی طرف بعد دخولِ احدِ حاضحِ الحروفِ عَلَيْهِمَا بعد اس کے کہ ان حروف میں سے کوئی ایک داخل ہو جائے عَلَيْهِمَا ان پر بعد اس کی کہ جبکہ یہ ان دونوں پر داخل ہو جائیں یعنی وہ مسند اور مسند علیہ پر داخل ہو جائیں تو فَقَوْلُهُ الْمُسْنَدُ الشَّانِ اب دیکھو تعریف کے اندر فوائدِ قیود ذکر کر رہے ہیں کیا فائدہ ذکر کریں گے میں نے ذکر کر دیا جب المسند کہا تو اس کے اندر مقتدہ کی خبر بھی آگئی وہ بھی مسند ہوتی ہے کانا کی خبر بھی لائن افی جنس کی خبر بھی مولا مشابہ بھی لئیسا ان سب کی خبریں داخل ہو گئیں اور پھر جب کہا بعد دخول ہاتھی الحروف تو اس کے ذریعے باقی ساری خبریں نکل گئیں تو کہتے فَقَوْلُهُ الْمُسْنَدُ شَامِلٌ لِخَبْرِ كَانَتْ ماتن کا قول المسند جو ہے وہ شامل ہے کانا کی خبر کو وَخَبْرِ الْمُبْتَدَئِ اور مُبْتَدَى کی خبر کو وَخَبْرِ لَلَّتِ لِنَفِي الْجِنسِ اور لا نفی جنس کی خبر کو وغیرِ ہا اور اس کے علاوہ جو ہیں یعنی مولا مشابہ بھی لئیسا وغیرہ کی خبر وَبِقَوْلِهِ بَعْدَ دُخُولِ حَادِهِ الْحُرُوفِ اور مُسَنِّف کا قول جو آیا بعد دخولِ حَادِهِ الْحُرُوفِ اس کے ذریعے خَرَجَ جَمِيعُهَا عَنْهُ ساری خبریں نکل گئیں اس تعریف سے صرف اِنَّا وغیرہ کی خبر رہ گئی بات سمجھ میں آگئی چلئے بس کریں بس بھائی حَادَهُوَ الْمَرَامِ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ